اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ ویزی ٹیبل اور ایک پکوڑے کی ریسی پی شیئر کریں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کرسپی یہ پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں ریسی پی بہت یونیک ہے ایک بار میرے کہنے پر ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں ویزی ٹیبل ہم نے کٹ کر لیا ہے دو اداد انٹے ہم نے بوائل کر کے کٹ کر لیا ہے یہ آدھا پتہ گو بھی ہے اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک گاجر ہے ایک شیملہ میرچ ہے جسے لمبائی میں ہم نے کٹ کیا ہے اور یہ ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس کو بھی لمبائی میں کٹ کر لینا ہے اب یہ ہر پتے والی پیاز ہے ایک کپ چار پانچ ہری میرچ کٹی ہوئی اور ایک چمچ زیرہ اور ایک بڑا چمچ دھنیا اب ایک چمچ چیلی فلکس لے لیا ہے ٹیسٹ کے مطابق ایک ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ہے اور یہاں پر دو بڑے چمچ ہم نے کسوری میتھی لے لیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا ہے چوتھائی ٹی سپون کے قریب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ابھی ہم پانی نہیں ڈالیں گے اس میں نمک ہے تو سبزیوں میں پانی نکل آئے گا اپنے سے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی یہاں پر ہم نے چوتھائی کپ کے قریب چاول کا آٹا لیا ہے اور چوتھائی کپ کے قریب بیسن لیا ہے ابھی بینے پانی ڈالیں ہم اسے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں ہم تھوڑے کٹے پودینہ ڈال دیتے ہیں اور پھر سے اسے ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ابھی پانی نہیں ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہو گیا ہے اب اس میں ہم صرف دو چمچ پانی ایڈ کریں گے بہت زیادہ پانی نہیں جائے گا وزی ٹیبل کیونکہ نمک ڈالنے سے پانی خود چھوڑ دیتی ہیں یہاں پر ہم نے دو ٹی سپون گرم آئل ڈال دیا ہے اس سے پکوڑے ہمارے کرسپی بنیں گے یہ گرم آئل ہم نے پہلے سے آئل چڑھا دیا ہے تو ہم نے اسی میں سے لے لیا ہے اب اس میں ہم نے انڈے نہیں شامل کرنے ہیں ابھی آپ چاہیں تو ساتھ میں شامل کر دیں چار پانچ پکوڑے ہم اس بیٹر میں فیل کریں گے انڈوں کو اس طرح سے بنائیں گے کچھ ہم اس میں مکس کر کے بنائے ہیں تو اس طرح سے ہتھیلیوں پہ فیلا لیجئے بیٹر کو اور اس میں آپ انڈے اس طرح سے فیل کر دیجئے بیچ میں اور اسے بند کر دیجئے تو یہ بڑے آسانی سے اس طرح سے یہ دیکھئے پیک ہو چکا ہے اور اسی طرح سے آپ کو بنا کے گرم آئل میں فٹا فٹ ڈال دینا ہے جلدی جلدی سے تو یہاں پر ہم اسی طرح سے چار پانچ پکوڑے بنا لیں گے باقی کے ہم نے پکوڑے ڈال دیئے تھے سارے بیٹر میں ایک ساتھ اور ساتھ میں ہی فرائی کر لیے تھے دونوں ہی طریقہ آسان ہے اور دونوں ہی پکوڑے زبردست بنتے ہیں کرسپی ایک دم سے اب اس کی ہم سائل چینج کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا تھا تو اس پہ گہرا کلر آ گیا ہے لیکن کھانے میں یہ بلکل بھی برا نہیں لگا تھا اچھے لگتے ہیں اور ان کو دھی میں آج پہ ہمیں پکانا ہے میڈیم آج پہ نہیں تو یہ اوپر سے تو جل جائیں گے لیکن اندر کچھے رہیں گے اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے تو اگر کوئی آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے والا ہے تو وہ پکوڑے نکالتا رہے اور آپ بنا کے ڈالتے رہیں لیکن اکیلے ہیں تو ساتھ میں ہی ایک ساتھ ڈال دیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے لیکن زردی کی وجہ سے آئل میں تھوڑا سا جھاگ ضرور اٹھے گا ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں دیکھ جائے گا ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے تو یہاں پر یہ پکوڑے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے تو ہم نے دوسرے بیچ فرائی کیے یہ دیکھیں اس میں ہم نے اندر انڈے کو ایڈ کر دیا ہے تو تھوڑے جھاگ آ گئے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے فرائی کرنے میں میڈیم آج پر آپ کو اسے دس بارہ منٹ لگ سکتے ہیں فرائی کرنے میں تو بہت ہی زبردست کرسپی پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں ایک بار آپ لوگ اس پکوڑے کی ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی امید ہے ہماری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ دیکھئے جو ہم نے اندر سے ایڈ کر دیئے تھے انڈے وہ والے پکوڑے ہیں یہ کافی بڑے دیکھتے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں دونوں ہی اچھے تھے جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگو ہو ویسا بنا لیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجئے گا چینل پر پہلی بیرہ ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا تھینکی فور وچنگ اللہ حافظ